موسیقی اسلام علیکم پاکستان کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھا کے مزے میں ہیں ناظرین اسرے میں کہاں کھڑی ہوں میں یہاں پر ایک بڑا ہی خوبصورت سا فورسٹ ہے ایو پارک میں میں وہاں کھڑی ہوں فورسٹ ایو پارک میں وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتی جاؤ بچپن سے ہم لوگ امپورٹنس آف پلانٹیشن کے حوالے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ درخت لگانا کیوں ضروری ہے درخت ہمیں فوڈ دیتا ہے ہمیں شلٹر دیتے ہیں ہمیں میڈیسن دیتے ہیں ہمیں پیپر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری اوکسیجن کو بھی پیوریفائے کرتے ہیں ہماری ایر کو بھی پیوریفائے کرتے ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں نے یعنی کہ انسانوں نے گرین لائنڈ کو کم کر کے گریسٹ اپچس کھڑے کرنا شروع کر دیئے جیسے کہ فیکٹریز ویلڈنگز مالز پلازاز اور ہم نے اس کو نام دیتے ہیں ترقی کا کہ انسان ترقی کر رہا ہے لیکن آپ انسان کو ریالائز ہوا ہے کہ اس نے نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اس پوری دنیا کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک جنگل کو ایک گنے جنگل کو بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے دو سو سے تین سو سال کا عرصہ جی اور ہم کتنی تیزی سے درختوں کو کاٹ رہے ہیں لیکن آپ انسانوں کو اس جیس کا ریالائز ہو گیا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کیا نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اس پوری دنیا کے ساتھ آپ پلانٹیشن پر دوبارہ سے بہت تیزی سے کام ہو رہے ہیں بہت تیزی سے درخت لگائے جا رہے ہیں پودے لگائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ ایک ٹکنیک ہے جس کے اوپر بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اس ٹکنیک کا نام ہے نیا واقعی ٹکنیک اور اس ٹکنیک بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چوٹی سی جگار پر گھنا جنگل بنایا جاتا ہے اور اس کو بننے میں بیس سے تیس سال لگتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں دو سو سے تین سو سال اور کہاں بیس اور تین سال what difference ہے نا definitely what difference ہے لیکن یہ ممکن کیسے ہوا اور اس میں کون کون سی ٹکنیکز یوز کی جاتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے آگے چل دے آج ہم کو بتائیں گے اور جانے کی کوشش کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے ہمارے سینئر ہاٹی کچھر آفیسرز مسود صاحب سے السلام علیکم سر کیسے ہم ٹھیک ٹاک سلام بلکل ٹھیک ٹاک خیر خیریہ سر سر میہا واقعی یہ ایک بڑی ڈیفرنٹسی ٹرم ہے اور آج کل ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کی میہا واقعی ہے کیا اور یہ ٹرم نکلی کہاں سے ہے بسیکلی یہ میہا واقعی ایک ٹائپ کا فارسٹ ہے یہ ایک بوٹنیسٹ ہے جپان کے اکیرہ میہا واقعی نانٹی تری یار اول انہوں نے اس کو بنایا ہے اور اس ساری ٹیکنالوجی کو انہوں نے جپان میں یوز کیا ہے یہ ایک ڈنس ٹائپ کا فارسٹ ہے اس کو مین میڈ فارسٹ کہتے ہیں اور یہ ایربان فارسٹیشن کی ایک قسم ہے جس میں ایک چھوٹے سے ایریے میں میکسیمم نمبر اف لوکل ٹریز یا سپیسیز لگائی جاتی ہیں اور ان کو گروہ کیا جاتا ہے اس لئے اس کو اکیرہ میہا واقعی کہتے ہیں کیونکہ بوٹنیسٹ کا نام اکیرہ میہا واقعی تھا تو اس کے نام سے اس کو میہا واقعی فارسٹ نام دیا گیا ہے سر مجھے کوئی چیز کا جواب دیں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ایک فارسٹ ہے اور مین میڈ فارسٹ ہے تو میہا واقعی فارسٹ جو ہے وہ کس طرح کی سوائل میں بن سکتا ہے مطلب لگ سکتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی سپیشل سوائل ہونی چاہیے یا یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر لگ سکتا ہے اس کے لئے جو مین جو چیز ہے وہ اس کی سائل ہی ہے اور اس کو ڈیفرنٹ چیزیں ڈال کے تو سٹنٹھن کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ اس بورڈ کی طرف دیکھیں تو یہ بسکلی پہلے یہ سائٹ کی یہ تصویر ہے اس کے بعد یہ سائٹ کلیننگ ہو رہی ہے جس میں اس کی اوپر والی ٹائل ٹاپ سائل جو ہے جس میں سٹون سٹیبلز وغیرہ سارے وہ ریمو کر دیے جاتے ہیں دن اس میں یہ مکسٹر ڈالا جاتا ہے جس میں رائس ہسک ہے مینیور ہے کوکو پیٹ ہے اور سائل ہے یہ کمبینیشن بنا کے اس سائل کو سٹنٹھن کیا جاتا ہے اس پر یہ فارس لگتا ہے اس کے بعد پر مکسنگ آف مٹیریل ہے فلنگ آف مکشر ہے تو یہ اس سب کو کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے تو یہ کافی لنگی پروسس لگ رہا ہے اس پر ایکچولی ہمیں یہ ساری جو پریپریشن کرنی تھی اس ساری پر ہمیں کوئی ایک افتے کا ٹائم لگا تھا ابھی آپ دیکھیں جیسے ہم نے سائٹ پر مکسنگ آف مٹیریل کیا ہے سائل فلنگ کیا ہے سائل کو لیول کیا ہے اس کے بعد ہم نے سارے پلانٹیشن شروع کی تو پلانٹیشن ہم نے جون کے انڈ میں کمپلیٹ کر لی تھی ایکزیکٹلی یہ تین مہینے میں یہ سارا فارس تیار ہوا ہے اور یہ جو جگہ ہے اس پورے پروسس کو کرنے میں ہمیں تقیباً ففٹین ڈیز لگے تھے بلکل ففٹین ڈیز لگے تھے اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے میں اور فارس اب کہاں سے کہاں پہن چکا ہے یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے باقی سوال جو ہے وہ ہم آپ سے فارس کے سامنے جا کے پوچھیں گے ٹھیک ہے آئیے مرزا ناظرین اس ٹائم ایکزیکٹ میں موجود ہوں بلکہ کھڑی ہوں میاں واقعی فارس کے آگے اور سر بہت خوبصورت لگ رہا ہے اتنے فریش فلاس آجے سر مجھے پہلے ذرا اس چیز کا جواب دیں کہ کسٹ کتنی آتی ہے یہ بڑا عام کوسٹن ہے کہ ایک فارسٹ کو ڈیولپ کرنے میں کتنی کسٹ آتی ہے یہ بسیکلی کاسٹلی پروجیکٹس ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ سارا جو نیوٹرینٹس لیول ہے اور سائل کا جو اس کو سٹن تھن کرنے کے لیے نیوٹرینٹس کی اپلیڈیشن کے لیے آپ اس میں رائس ریسک ڈالتے ہیں کوکو پیٹ ڈالتے ہیں منیور ڈالتے ہیں یعنی یہ ایک اگر چھوٹے سے پیمانے پر بھی آپ ایک پروجیکٹ لگاتے ہیں وہ ساڑھے تین چار لاکھ رپے کا پڑتا ہے اور یہ کاسٹلی ہے کیونکہ اس میں آپ چیزیں اڈیشنل ڈالتے ہیں آجا سر مجھے بتائیں کہ ہم بات پاکستان کی کریں تو پاکستان میں ایک طرح کی زمین نہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں بنجر زمین ہے کہیں پہاڑ ہیں کہیں میرا زمین ہے کہیں جو ہے مرتیلی زمین ہر طرح کی زمین آپ کو ملتی ہے تو میاں واقع فارس کس طرح کی زمین میں ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی طرح کے بھی زمین ہو کیونکہ اس میں ہم جو اڈیشنل چیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً دین فٹ تک اس کی خودائی کر دی جاتی ہے اگر وہ ساری سائل صحیح نہیں ہے تو اس میں ڈیڈ فٹ واپس سے سویڈ سائل ڈال دی جاتی ہے اور جو ریمیننگ ڈیڈ فٹ ایریا ہوتا ہے اس میں یہ رائس ہیس مینیور کوکو پیٹ اور سائل ڈال کے یہ کمبینیشن بنا کے اس کو فلپ کر دیا جاتا ہے یہ کسی بھی طرح کی زمین پہ اس لئے ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں اڈیشنل چیزیں ڈالتے ہیں اور زمین کا جو سٹیٹس ہے اس کو آپ ٹوٹلی چینج کر لیتے ہیں اچھا سر یہ ہم بھی سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ فورسٹ کو ڈیویلپ ہونے میں دو سو سے تین سو سال کا عرصہ لگتا ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی کہ میعواکی فورسٹ بیس سے تیس سال کے عرصے میں فیٹ کے فاصلے پہ پلانٹس لگتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے پلانٹس کے کمبینیشن ہوتے ہیں جس میں ہم شربز بھی لگاتے ہیں فورٹ ٹریز لگاتے ہیں میڈیوم آئی ٹریز لگتے ہیں اور ٹال آئی ٹریز لگتے ہیں اور کیونکہ سائل کا سٹیٹس اتنا نیوٹرینٹ انریشت ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پلس آپ جب پلانٹیشن کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ نا ملچ ڈال دیتے ہیں جو اس کے موسچر کو کنزر کرتا ہے تو اس میں آپ کو پلانٹس جو نا دوسرے فرس کی نسبت بہت تیزی سے بڑھتے ہیں کیونکہ کلوز ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نیوٹرینٹ سٹیٹس اتنا اچھا ہوتا ہے اور ملچنگ کی ویسے موسچر ریٹین رہتا ہے تو وہ فاسٹر گروہ کرتے ہیں اچھا سر ایوپ آئر کے اگر ہم بات کریں تو ایوپ آئر میں کتنی جگہ پر آپ آپ اس ٹائمیاں فورس جو ہے وہ لگا چکے ہیں یہ جس سائیڈ پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً ساڑھے سولہ مرلے جگہ ہے اس جگہ پہ ہم نے یہ بنایا ہے بس کے لئے ہمارا پارلل پروجیکٹ تھا ایک ٹرائل بیسیز پہ بنایا تھا جو ہمارا بہت ہی اچھا کامیاب ہوا ہے اس کے علاوہ ہم ایک دو آدھر سائیڈ سے ہیں جس میں ہم تقریباً سوا دو دو کنال کے سوا سوا کنال کے دو اور بنا رہے ہیں تو اس میں ہمارا اسی طرح کے پیٹرن کے پلانٹس لگیں گے جو یہاں کے نیٹیو ہوں گے اور وہ بھی ہمارا انشاءاللہ اسی ویڈن ٹو ویکس یہ کمپیٹ ہو جائے گا سر مجھے پہلے سی سے دواب دیں کہ چونکہ ہماری یہ یو پارکی اپنی نرسری ہے تو جو پلانٹس آپ نے میاں واقی پورس میں لگائیں وہ یہاں کی نرسری سے ہیں یا باہر سے آپ نے منگوائیں اس میں ڈیفرنٹ کیوں کے کمبینیشنز لگتے ہیں جس میں آپ کا شربز بھی ہیں فوٹ پلانٹ ہیں ٹریز ہیں ٹالہ ٹریز ہیں تو موسٹی پلانٹس ہم نے اپنی نرسری کے یوز کیے ہیں اور کچھ سپیشیز اور ورائٹیز کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کچھ پودے پرچیز بھی کیا اچھا صرف پوری دنیا میں میاں واقی فورس پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ضرح بتائیے کہ اس فورسٹ کے لگنے سے ایک عام انسان کو کیا فائدہ ہوگا اس میں بسی کے لیے ایک اربن فورسٹیشن کی ایک ٹائپ ہے اس میں ایک ایریے میں چھوٹے سے ایریے میں میکسیمی نمبرہ پلانٹس اور سپیشیز لگتی ہے جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو اس میں بسی کے لیے کہ آپ ایسے ایریے کو ڈیویلپ کرتے ہیں جس میں آپ زیادہ زیادہ پلانٹس لگاتے ہیں اور جتنے زیادہ نمبرہ پلانٹس ہوں گے اس میں اتنے نمبرہ آپ کا آکسیجن لیول انکریز کرے گا کارمن ڈائیکسن کا جو لیول ہے وہ کم ہوگا تو ٹریز بڑھانے سے ڈیفینیٹلی لوگوں کو ایک حلدی اور فل آف آکسیجن انوارمنٹ ملے گا اور عام انوارمنٹ میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک چھوٹے ایریے میں زیادہ نمبرہ ٹریز ملیں گے جس سے ایریے کا محول بھی خوشگوار ہوگا ایک لاس اور بہت ہی اہم کوسٹن کہ چونکہ ہمارے جو پرائمیسس آپ امران خان ہیں ان کا ویجن ہے کلین پاکستان گرین پاکستان زیادہ سے زیادہ درق لگائیں اور آپ ان کے جو ویجن ہے یعنی کہ ان کا جو پلانٹیشن کا ویجن ہے ایوب پارک اس کو کتنا سپورٹ کرتا ہے ایوب نیشنل پارک کا جو مین اوبجیکٹیو ہے تو مینٹین کلین این گرین ایوب نیشنل پارک تو پی ایم صاحب کے جو بیلین ٹریز پروجیکٹ اس کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ یہ چھوٹے سے ایریے میں آپ میکسیمم نمبر آف ٹریز گرو کر سکتے ہیں تو اس میں یہ اس لیے آپ کو ایک چھوٹے سے ایریے میں زیادہ سے زیادہ پلانٹس گرو کریں گے اس میں نمبر آف پلانٹس بھی زیادہ ہوں گے آکشین کنٹنٹس بھی زیادہ ہوں گے آکشین لیول بھی ہائی ہوگا تو اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے بلکل اور یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ ایوبارک آئیں گے تو آپ یہاں پر بہت زیادہ کنسٹرکشن دیکھتے ہیں لیکن کسی ایک درگ کسی ایک پودے کو ڈیمیش نہیں کیا جاتا یہاں پر نیچر کو پریزرگ کیا جاتا ہے اس کے اوپر بڑی محنت ہوتی ہے پورا ہٹی گیچر ڈیپارٹمنٹ اس پارک کو جو آنا گرین کلین رکھنے میں کوشاں ہے تو ہماری پالیسی بھی یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ایک حلدی اور ایک اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے سر مینٹینس اس کی کتنی ضروری ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ کیا اس کو آپ لوگ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں ان پلانٹس کو یا ان کو مینٹین بھی کرتے ہیں بیسک جو پرنسیفل ہے یہ میعوہ کی فرس کا اس میں اپنا جو تین سال کے بعد یہ فرس مینٹینس فری ہو جاتا ہے مینٹینس انہا ٹیرم آف ویڈنگ ہے اس کی ایریگیشنز ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کی کلچرل پریکٹسیز ہیں کیونکہ ملچنگ ڈالنے سے ہمیش کا ماشچر لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس میں آپ کا ایریگیشن کم ہوتی جاتی ہے پھر تین سال کے عرصے میں پودا اتنا اچھا گرو کر جاتا ہے اس کی روٹس بہت اچھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے وہ اپنا نیوٹرنٹ اپٹیک اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس میں تین سال کے اندر یہ مینٹینس فری ہو جاتا ہے فارسٹ جیسے میں نے یہ کہیں پڑھا ہے کہ میاں واقعی فارسٹ کے لیے سن لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے مطلب اس کو سن لائٹ کچھ آرس کے لیے اس کو لازمی ہے ملنا دیفنیٹلی پلانٹ گروت کے لیے تو سن لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور چونکہ اس میں پلانٹس ہیں کلوزر ڈسٹنس میں لگے ہوتے ہیں دو دو فٹ کے فاصلے میں تو دیفنیٹلی جب پودے کو اور رائٹ لیفٹ سے کوئی جگہ نہیں ملتی اور سن لائٹ اوپر سے پڑتی ہے تو یہ اس میں سارے جتنے بھی پلانٹس سے وہ اپ رائٹ ان کی گروت ہوتی ہے جس کی ویسے ایک دنس فارسٹ یہ بنتا ہے سر تینکیو سو ویری مچ کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمارے دیکھنے والوں کو گائیڈ کیا میاں واقعی فارسٹ کے حوالے سے اور آپ بس جاتے جاتے ہی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دے دے پلانٹیشن کے حوالے سے پلانٹیشن کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ کیونکہ پاکستان میں فارسٹ بہت زیادہ کام ہے کسی بھی کنٹری کے سروائیویل کے لیے ٹونٹی فائی پرسنٹ ایریے کا فارسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان میں انفارچنٹی یہ فور پانٹ فائیو سے بھی کام ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی چاہیے اور لوگوں سے یہ گزارش ہے چونکہ کسی جگہ پہ بھی پلانٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری میند اور بہت سارا ایکسپینڈیچر لگا ہوتا ہے تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلانٹس کو یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ ہم سب کا احساسہ ہیں گرین ایسٹس ہیں ہمیں ان کو پریزر کرنا چاہیے اور پارٹیکرلی لوگوں جو سوسائٹیز والے ہیں ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ایریے میں جو چھوٹے سے چھوٹا ایریہ ہے اس میں میاں واقف ہرش لازمی گروہ کرے بہت اچھی سر نے ایڈوائز دی اور میسیج دیا کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگائیں کیونکہ یہ ہمارے لیے تو اچھا ہے لیکن آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے ونس اگین مسود سر تینکیس سو ویری مچ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا ای نو کہ آپ کا بھی بہت بزی ٹائم ہے اور آپ کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن بہت اچھی آپ نے باتیں کی اور بہت اچھی آپ نے گائٹ لائن دی تینکیس سو ویری مچ سر کٹٹٹری کٹٹری کٹٹلائی سیوٹری سیوٹری جی ناظرین زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں پلانٹیشن کریں کیونکہ نہ سکھ یہ آپ کے لیے بلکہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی انسان اس دنیا کا بغیر درخت کے سروائف نہیں کر سکتا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ساتھ ساتھ ہمارے چانل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت رکھئے گا آپ کا پاک سا خیال اللہ حافظ